پیارے طلبہ ہم دیکھ رہے ہیں جماعت حفظوں کا سبف نمبر 10 مراتح حکومت کی توسی جیسا کہ پچھلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ باجراؤں نے بھوپال میں نظام کو شکست دی اس کے بعد نظام نے مراتحوں کو مالوہ کی سوبے داری دلوانے کی آمی بھر لی وعدہ کر لیا اب اس کے بعد دوسری جانب باجراؤں میں دیکھا کہ کوکن کی ساحلی پٹی پر وسائل اور تھانہ کے علاقوں پر پرتگالیوں نے خفظہ جمع ہوئے تھا اور پرتگالی اپنی ریایہ پر زرن کرتے تھے ناہخ تقلیب دیتے تھے زیادہ محصول وصول کرتے تھے اس لیے باجراؤں نے یہ پکا ارادہ کر لیا کہ بسائی اور تھانے یعنی کہ کوکن کے ساحلی پٹی کے جو علاقے ہیں ان کو اپنے خفظے میں لینا ضروری ہے اسی مقصد کے تحت باجراؤں نے اپنے بھائی چیمہ جی اپا کو بڑی فوج کے ساتھ روانہ کیا تاکہ وہ جائیں اور کوکن کی پٹی کے ساحلی علاقے جو ہیں وسائل اور تھانہ اس کو اپنے خفظے میں لے چیمہ جی اپا بڑی فوج کے ساتھ روانہ ہوئے اور انہوں نے تھانہ اور آس پاس کے علاقوں کو فتح کر دیا اب اس کے بعد سترہ سو ونچالیس میں وسائی کے خلے کا محاصرہ کیا خلے کو گھیر دیا یہ نہایت مضبوط خلہ تھا پرتکالی بھی بڑے ہوشیار تھے ان کے پاس آلہ خسم کے ہدیار تھے بڑی شاندار توبے تھی وہ بھی ان کا بڑی بہدوری کے ساتھ ڈٹ کر مخابلہ کر رہے تھے ادھر سے مراتا فوج ادھر سے پرتکالی فوج پرتکالی فوج خلے کے اندر تھی کیونکہ انہوں نے محاصرہ کر لیا تھا اب مسلسل محاصرہ انہوں نے جاری رکھا پیچھے نہیں لگے اور مسلسل لڑائی لڑتے ہوئے آخر کار چیمہ جی اپا کو پتح حاصل ہو بھی اس طرح سے انہوں نے وسائی کا قلعہ اپنے خفظے میں لے دیا اسی کے ساتھ ساتھ پرتکالیوں کا بہت سارا علاقہ بھی انہوں نے اپنے خفظے میں کر لیا لیکن دوسری جانب ایران کے بادشاہ نادر شاہ بڑی فوج کے ساتھ دہلی پر حملہ گیا اور وہاں پر لوٹ مار شروع ہو گئی وہاں کی دولت کو وہ حاصل کرنے لگے پھر شاہو مہاراج کے حکم سے باجی راو بڑی فوج کے ساتھ نکلے تاکہ وہ نادر شاہ سے محابلہ کریں اور انہیں شکست دیں لیکن باجی راو کے برحان پور پہنچنے تک ہی نادر شاہ اور ان کی فوج دہلی سے بہت زیادہ تعداد میں بہت ساری دولت لے کر وہ اپنے بدن واپس لوٹ چکی تھی اس کے بعد اپریل سترہ سو چالیس میں نرمدہ کے کنارے راویر کھیڑی کے مقام پر باجی راو کی موت ہو گئی جو ایک بہت امدہ قسم کے سپاہی بہت 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 نیڈر سپاہی تھے اور ان کی وجہ سے مراتھاؤں کی طاقت بہت بڑھ گئی تھی اور مراتھا حکومت کی توسی میں مراتھا حکومت کو طاقتور بنانے میں باجی راو کا بہت بڑا حق تھا ان کی وجہ سے مراتھا حکومت بہت طاقتور ہو جئی تھی لیکن ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے اسی طرح سے باجی راو بھی سن سترہ سو چالیس میں اس دنیا کو رخصت کہا اور اس دارے پانی سے کوچھ کر دے موسیقی 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 موسیقی